ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا مجھے شرف بخشیں اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا اللہ اکبر وہ نالین رکھتے عرش پر تو عرش کی میراج ہو جائیں اور وہ امہ آئیشہ کو شرف بخشیں تو آئیشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں اس تک ہماری رسائی نہیں ہے کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا میں حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی مجھ سے کوئی لگزش تو نہیں ہو گئی میں نے کوئی گلتی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے بہت دور جانا نہیں تھا اپنے حجرے سے نکلی اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں اسی وہی حجرہ امہ آئیشہ کا تھا اس سے نکلی بازو میں گئی حضور ہے نہیں تمام ازواج کے گھر میں آقا کو دھون لیا آقا نہیں ملے کہتی ہے پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی جب میں قبرستان میں پہنچی مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا جس کا نام جنت البقی ہے جس کو بقیو الغرقت بھی کہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے جب میں آگے بڑھی حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے کون کہہ رہا ہے یہ امہ آئیشہ کہہ رہی ہے اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے بیان کرنے والی امہ آئیشہ ہے اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے امہ آئیشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں میں پلٹی کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے امہ آئیشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے امام بخاری حدیث لائے ہیں آقا فرماتے او میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑا کرو تو رکو اور سجود صحی صحی طور پہ کیا کرو یہ امام بخاری حدیث لائے ہیں استہول کتب بادہ کتاب اللہ کہتے ہیں جب میرے پیچھے نماز پڑو تو رکو اور سجود صحی صحی طور پہ کیا کرو کیونکہ میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں رکو نام ہے گٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانے نبی آگے ہیں کہتے ہیں میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑو بلکہ نہیں جب تم میرے پیچھے نماز پڑو تو اس وقت رکو صحی طور پہ کرو میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں یہ خشو کس چیز کا نام ہے تو مہتسین کہتے ہیں خشو یہ دل کی کیفکت کا نام ہے خشو اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کتنا دھیان لگا رہے ہو اس کو خشو کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنی آجزی کر رہے ہو اس کو خشو کہتے ہیں آقا کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں بتا چلا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں یہ امام بخاری حدیث لائیں صحیح بخاری کی حدیث ہے جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ رہے وہ اممہ عیشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں حضور پلٹے یہ تیز تیز آئی اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو سمجھ گئے آپ جسم جس کا بھاری ہو اممہ عیشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں مثال کے ذریعے موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو اگر تیز ہم چلیں تو سانس کھلنے لگتی ہے نا اور اگر رنگ گورا ہو تو چہرہ لال ہو جاتا ہے جو لوگ تیز چلتے ہیں گورے رنگ والے موٹے لو یہ ایک مثال کی اب اس مثال کو چھوڑ دیں اممہ عیشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت برکت والا تو تھائی موسیقی موسیقی